سوال میں بنانے جا رہی ہوں مزیدہ سے کٹلس یا آپ ان کو والو کی ٹکیاں بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی اپنے سٹائل میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائل سے لوگ بناتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنے سٹائل سے بنانا ذکھاؤں گی بہت آسان بنتے ہیں اور بڑے کک بن جاتے ہیں یہ تچنے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو آپ نے آلو بول کر لینا ہے آلو بول کر کے ان کو میش کرنا ہے اور اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک اور آپ کو ایک بڑے مزی کی اور ایک ضروری � بتاتی چلوں کہ جب آپ آلو بول کرنے لگے نا تو آپ اس کے چھلکے اتار کے تو پھر آپ بول کریں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو آسانی ہوگی آپ کو ایک ایک آلو کو چھلتے ہوئے چھلکا اتارتے ہوئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ پہلے ہی اگر اتار لیں تو وہ آسان ہو جائے گا آپ کے لئے سو آلو کو میش کر لیا اس کے اندر ہرہ دھنیا ہری مرچے نمک سکہ دھنیا تھوڑا سا زیرہ اور زیرہ ڈالنے کے بعد اسی ل اس کو ہاتھوں سے میش کر لیں ہاتھوں سے میش کرنے کے بعد میں بھی میں نوملی ہاتھی ہی اس کرتی ہوں میش کرنے کے لیے کہ اس سے پراپر میش ہو جاتا ہے سو اس کو اچھی طرح میش کر کے اس کی ٹکیا بنا لینی ہے اور آپ چاہیں تو انڈے والی بنا سکتے ہیں یا تو چاہیں بیسن والی سو یہ فائنل لک ہے تھانکیو فر ووچنگ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کوئنلی ضرور شیئر کریے گا سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ